اس آیت میں اللہ تعالی نے یہ رشاد فرمایا ہے قیامت کا انکار کی وجہ اور اس کا جواب یعنی کافر و مشرقین قیامت کا انکار کرتے تھے کافرین مشرقین قیامت کا انکار کرتے تھے اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے تھے کافرین مشرقین کہ آج تک ہمیں معلوم کرنے پر بھی نہیں بتایا گیا کہ قیامت کب آئے گی اس سے وہ انکار کرتے تھے اس سے پتا چلتا ہے کافرین مشرقین کہتے تھے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے بلا وجہ ہمیں اس سے ڈرائے جاتا ہے ان آیت میں ان کو جواب دیا گیا کہ قیامت کی متعین وقت کا علم غیب کی بات ہے اور غیب کی بات صرف اللہ تعالی ہی جانتے ہیں آسمان و زمین میں جتنی مخلوقات ہیں فرشتے انسان جنات کسی کو بھی غیب کا علم نہیں تو یہ جو قیامت کا علم ہے یہ غیب کی بات ہے اس لئے صرف اللہ کو معلوم ہے ہاں اگر اپنی مسلحت سے اللہ تعالی کوئی غیب کی بات بتلانا چاہتا ہے تو بتلا دیتا ہے مگر اس نے بہت سی چیزوں کو پردے غیب ہی میں رکھا ہے ان میں سے قیامت کا علم بھی ہے یعنی کسی کو نہیں معلوم صرف اللہ کو معلوم ہے پردہ میں رکھا قیامت کب آئے گی آگے ارشاد ہے ان کافرین مشرقین کا حال یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق نہ کر کے اپنی اقل دورانہ شروع کر دی اور اس کے نتیجے میں کبھی قیامت ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں شک کرنے لگے اور کبھی اس کا انکار ہی کر دیا اور کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح کے وعدے آپ ہم سے کرتے ہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور پھر حساب و کتاب ہو کر سزا و جزا ملے گی بدلہ ملے گی یہی بات ہے آپ سے پہلے نبی ہمارے بڑوں سے بھی کہا کرتے تھے مگر آس تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کوئی قبر سے اٹھ کر زندہ ہوا ہو اور اسے سزا ملی ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب بھی فرمارے ہیں کہ ہماری زمین میں گھوم کر دیکھو ان نافرمان لوگوں کو کس طرح سزائے دی جا رہی ہے آج بھی بہت سے قوموں کی بستیاں اجڑی ہوئی ہے اور الٹی پڑی ہوئی ہے بس سمجھ لو کہ جس طرح ہم دنیا میں کسی قوم کو سزا دیتے ہیں اسی طرح تمام نافرمانوں کو آخرت میں ضرور سنگین سزا دیں گے ان کافرین کو جب اس طرح کی باتیں سنائی جاتی ہے تو یہ بجائے اس کے جل essentials ticking جل